ہرکی کی رنگ نہیں دیتی میں اس دفعہ نا ہم جب حیدر آباد گئے میں کہی تو بندہ واچو نکل دے نا تو ہم نے آخری پروگرام کیا گھوٹ کی حیدر آباد میں یہ بالکل یہ تقریباً پنجاب کے بارڈر کے پاس آ جاتا ہے صادقہ باد کے قریب گھوٹ کی تو پھر رات ہم گھوٹ کی ٹھہرے تو صبح ہماری پھر کنچی کے لیے واپسی تھی وہاں نے رات کو حیدر آباد میں ایک پروگرام کر کے پھر ہم نے سلام آباد آنا تھا تو جب ہم نکلے نا تو وہ گھوٹ کی کوئی اتھر راستے میں کچھ چائے کی دکان ہے جہاں گھوڑ کی چائے ملتی ہے تو سارے جو گھوٹ کی سے مجھے چھوڑنے آئے وہ کہنے لگے حضرت جی ایچار نہیں نہ پیتی تو پھر گھوٹ کی آنا کو مزا نہیں آنا دن میں میں کہہ چلو چاپی لینے پہ تکریبا ان کو دس پانا بندے بیٹھ گئے تو وہاں نے ایک ادھر رجی بندہ بیٹھا ہوا تھا شکستہ حال داڑی بکھری ہوئی وہ بالکل سائٹ پہ بیٹھا تھا وہ بھی آکے نہ مجھے کہتا ہے کچھ دیو میں انہوں اللہ دے نہ آتے تو میری جیب میں سو کے نئے نئے نوٹ تھے تو میں نے نہ وہ ایک نوٹ نکال کے اس کو دے دیا تو میرے پاس ہی بیٹھ گیا نا سامنے اب دیکھو جس کی ہوا نکلتی ہے پھر اس میں کیا کیا رنگ آتے ہیں بس آج کل نا کچھ دل میں ایک چیز چل رہی ہے انسان ہے نا خوشیں ہیں کیا کریں بھئی بڑی کوشش کرتے ہیں نکلیں لیکن پھر کئی نہ کئی ٹانگ فس جاتی ہے وہ دل میں ایک بات چل رہی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک زبان پہ نہیں لائے ماں اس کو کبھی بھی اللہ مجھے معاف فرمائے بس دل میں ہے نا ایک بات وہ اللہ کی کرنی ہے گھوٹکی ہم نے جہاں ناشتہ کیا تو وہ جو چیز آج کا دل میں چل رہی ہے جس کے گھر میں ناشتہ کیا وہ چیز وہاں تھی اس لئے پھر اس خواہش نے اور زور پکڑ لیا اب سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن میں اپنے اندر اندر اسی خواہش سے لڑ رہا تھا تو وہ جو دیوانہ بیٹھا تھا وہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے وہ تھی اردو لیکن سندھی سٹائل میں اردو تو مجھے کہتا ہے سائن جو آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا لیکن ابھی نہیں ملے گا ہاں اندر جدو ہوا نکل دی ہے نا پھر بڑے رنگ پر جانتے ہیں کیونکہ چیز تو ایک ہی رہ نہیں ہے نا یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا دو چیزیں نہیں رہ سکتی ہیں اندر یا ہوا رہے گی یا وہ رہے گا اندر پہلے میں تھا ہری نہ ہی پہلے میں تھا ہری نہ ہی اب ہری ہے میں نہ ہی ایک ہی رہنا ہے در یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا در دو نہیں رہ سکتے در رہنا ایک نہیں ہے در اور وہ وہ تھا جو میں سے نکل چکا تھا در پھر اس میں رنگ بھرے گئے میرے کان کھڑے ہو گئے در یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیونکہ کسی کو تو نہیں پتا تھا کیا معاملہ ہے میں نہ آگو تھوڑا جیاسیا پھر منہ دوسری بات وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سائن غصہ بڑا کرتے ہو غصہ نہ کیا کرو کمال شاہ وہ سارا ڈا جمع ہو گیا وہ کہنے لگے ہمیں کو پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں دیکھیں آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی ہے یہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا ہے یہ سارا دنیا خموش بٹ آپ پہلے بندے ہیں جس سے اس نے بات کی میں دیکھ کے رہاں رہ گئے جس کو لوگ بظاہر دیوانہ پاگل سائن لوگ سمجھتے ہیں اس میں کتنے رنگ ہیں حضرت اور رنگ اس لیے تھے حضرت کہ اس میں ہوا نہیں تھی حضرت اس میں ہوا نہیں تھی اس ہوا سے بچ ہو حضرت یہ ہوا بندے کو تباہ کر دیتی ہے وہ پھر آگے اس نے ایک اور بڑی مزہدار بات کی وہ کہتا ہے سائن میرے لئے بھی دعا کرو میں قادی دعا کرے کہنا میں نہیں لال شہباز کل اندر جانے تو میں نے کہا گھڑی کھڑی ہے چلو میرے ساتھ میرے گھڑی کہتا ہے نہیں لال شہباز کے پاس جانا ہے جانا بھی میں نے لال گھڑی میں ہے وہ ایک بندہ بیٹھا تھا تو وہ کہتا ہے میرے کو لال گھڑی ہے میں چوب کرتے ہیں انہوں نہیں پتا وہ لال گھڑی کیڑی کینڈ ہے اور اس کا نام تھا شیر محمد اس کا نام تھا شیر محمد فقیر شیر محمد میں نے مجھے کہتا ہے اپنا نمبر دو میں ذرا گریز کرتا ہوں پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے ہمارے میں تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ میرے بردر اللہ تھے ارسلان بھائی میں نے ان کو کہا دو نمبر اس کو نمبر اس کو دیتے ہوئے میں دل میں خیال کر رہا تھا میں نمبر تھے میں دنوں دے شڑے میں کڑا ترہ فون چکڑا ہے وہ پھر آگے سے مجھے بتا کیا کہتا ہے سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے ہیں میں یہ دیکھنے بات یہ دیکھنے بات کہیں رو یہ کوئی بکھری شاید ہے انہوں نے کہا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے ہیں تو یہ یہ ہاں حضرت نائے بیان پر اللہ کے آپ نائے بیان اللہ کے چار قسمیں کھائیں اللہ وَالتین وَالزَتُون وَالتُورِسِنِين وَحَادَ الْبَلَدِ اللَّمِين چار قسمیں کھائیں آپ کے لئے پھر قائل قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَفْوَنِ تَقْوِيمِ ہم تو حضرت یہ یہ ایٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا نہیں خود کو سمجھیں خود کو جانیں کیا ہیں آپ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراغِ زندگی بندے یہ سارا کچھ تیرے لئے ہے تو اس کے لئے نہیں ہاں بندے میں بڑے رنگ ہیں